جب سے مسلمان نے نظام الہی سے نظام اسلام سے بغاوت کی ہے تو رب تعالیٰ نے کفار کو ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث طیبہ ہے اللہ کے پاک پر عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی تھی حضرت صحبان رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا يوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الاکلت الى قسعتها فقال قائل ومن قلت نحن يوم اذن يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام نے کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم کثیر ولكنكم غثاء كغساء السین لینزیعن اللہ من صدور عدوکم المهابت منكم ولا يقذفن اللہ في قلوبكم الوحن فقال قائل يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الوحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا وقراہیت الموت نبی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انقریب ساری امتیں تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑیں گی جس سے دسترخان پر رکھے پیالوں کے اوپر لوگ کھانے کے لئے ٹوٹ پڑتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے کسی نے پوچھا يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دن قلیل ہوں گے ہماری تعداد کم ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بل انتم کثیر بلکہ تم بہت زیادہ ہوگے تعداد میں لیکن وجہ کیا ہوگی کہ اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں واہن پیدا کر دیں گے اور تمہاری جو کسرت ہوگی وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی تم کسیر تو ہوگے لیکن تمہاری لیکن کا غصہ استعیل سمندر کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے اس کی طرح ہوگی یعنی کوئی جان کوئی طاقت کوئی ہمت نہیں ہوگی رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے جو خوف ہے اس کو نکال دیں گے اور تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کس نے پوچھا یا رسول اللہ مل وہن وہن کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا سے محبت اور موت سے نفرت وہ ختم ہو جایا کرے گا اور وہ ختم ہوگا اور وہ تمہارے اوپر وہ روگ دب دبا خوف ان کی دلوں سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں موت کا خوف بھیج چکا ہوگا لہٰذا وہ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور تمہیں زیر کرتے چلے جائیں گے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی موسیقی موسیقی